بعض لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اور روزی کے حالت میں فلم درامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے باز نہیں آتے تو ایسے لوگوں کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھئے کہ روزی کے حالت میں فلم درامے دیکھنے یا گانے وغیرہ سننے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا البتہ روزے میں اس طرح کے افعال کرنا مکروح و سخت گناہ ہے اور ان کی وجہ سے روزے کی نورانیت بھی جاتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لئے فرض نہیں فرمائے بلکہ اس لئے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری ملے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب عللذین من قبلكم لعلکم تتقون ترجمہ کنزل ایمان ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے یہ کیسا روزے دارے جو فلم درامے دیکھے گانے باجے سنے اور گناہوں کی حالت میں اپنا وقت برباد کرتے ہوئے خود ہی اپنی آخرت برباد کرے الحمدللہ القریب ماہ مبارک اپنی بارکتیں لٹا رہا ہے فوراں سے پیشتر اپنے تمام گناہوں سے ہمیشہ کے لئے سچی توبہ کر کے ایسا تقوی حاصل کیجئے کہ پھر کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں گناہوں سے بچیں اور اس کے بعد معاذ اللہ معاذ اللہ دوبارہ گناہوں میں پڑ جائیں کہ یاد رکھئے کہ گناہ تو کسی صورت کرنے ہی نہیں کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث اور جہنم میں جانے کا سبب ہیں اللہ قریب ہمیں ہر دم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین